بھارت نے پہلی مرتبہ لاہور کے قریب جنگی تیارے تائینات کر دیئے بھارتی میڈیا کا واویلہ پاکستان نے لڈاک پر حملے کے لیے اس کردو میں جنگی تیارے بھیجے ہیں بھارتی فضائیہ نے جنگی دھمکیاں دینا شروع کر دی جنگی جنون میں مبتلا بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ سرحد سے ملحقہ تمام ہوائی اڈوں پر جنگی تیارے اور بھارتی ہتھیار پہنچا دیئے ہیں بھارتی پنجاب کے پانچوں فضائی اڈوں پر بھارتی فضائیہ کی نقل و حرکت کے بعد پاکستان نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے بھارت نے امریت سر پتھانکورٹ آدمپورا بھرنڈا اور ہلوارا میں رافیل تیاروں کی بھی کھیب بھیج دی ہے بھارتی آرمی چیف اور مودی سرکار کے وزراء مسلسل پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں جبکہ اب موصول ہونے والی اطلاعات اور بھارتی میڈیا کے دعویوں کے متابق بھارت نے واقعی پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں بھارتی میڈیا کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور کے قریب بھارتی شہر امریت سر میں جنگی تیارے تائنات کیے گئے ہیں جبکہ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ملحقہ دیگر تمام ہوائیہ جو پر بھی جنگی تیارے پہنچا دیئے ہیں دوسرے جانب بھارتی بری فوج کو سرحدی علاقوں میں بھارتی ہتھیار بھی پہنچا دیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ فرانس سے رافیل تیاروں کی کھیپ ملنے کے بعد بھارت کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو چکا ہے اس تمام صورتحال میں پاکستان بھی بھارت کی کسی بھی ممکنہ جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے پاک فوج گزشتہ دو ماہ سے ہائی الرٹ پر ہے جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت جمعیرات کے روز ہونے والے کور کمانڈر اجلاس کے ذریعے بھی بھارت کو واضح پیغام بھیج دیا گیا ہے پاک فوج کی عالی قیادت نے بھارت کو پیغام دے دیا ہے کہ کسی بھی جاریت کے صورت میں پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا پاکستان جاریت کا موت اور جواب دے گا پاک فوج ملک کی سلامتی عزت اور وقار کا تحفظ ہر صورت ممکن بنائے گی واضح رہے کہ بھارتی میڈیا نے ستمبر کے شروع میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے بیس ہزار سے زائد لڑا کا فوجی سرحدوں پر بھیج دیے ہوئے ہیں جبکہ پاکستان اپنے ایٹمی مزائلوں کو بھی تیل لگا چکا ہے جبکہ پاکستان نے سکردو کے قریب اپنا لڑا کا تیارے پہنچا دیے ہوئے ہیں جہاں سے لعداخ پر بھارت کی کسی بھی شرنگیزی پر یہ تیارے بھارتی فوج پر حملہ آور ہوں گے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنی فوج کو سرحدوں پر الٹ کیا ہے تو بھارتی فوج کو بھی سرحدوں پر ہونا چاہیے واضح رہے کہ عمران خان کے اقوام متحدہ میں خطاب کے بعد بھارت بوکلا گیا ہے اور اس کے آرمی چیف اور فضائیہ چیف مسلسل پاکستان کے خلاف جاریت کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جی ناظرین فلحال اردو پوائنٹ سٹوڈیو سے اتنا ہی